ربے آتی ہے دعا بن کے تمننا میری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہریہ موڈل سکول پیرنڈی کی جانب سے سبق کی طرف جانے سے پہلے آج کی اچھی بات جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو بچوں ہمارے پر جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے جیسے چھوٹا سا گھر ہے کوئی بھی ایک دھلونا ہے اس پر آپ اللہ طرف شکر ادا کریں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے بھولتے کاش میرے پاس ایک دھلونا ہوتا کاش میرے پاس اسے بڑا گھر ہوتا تو یہ جو کاش کا لفظ ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے ہاں تو بچوں بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں کون کون ہیں تو بچوں اللہ نے اس کائنات میں مختلف مخلوقات بنائیں جن میں انسان، ہیوان، چرن، پرن اور پاک مخلوق فرشتے ہیں سبق نمبر تین فرشتے بچوں آج ہم سبق سبق نمبر تین فرشتے پڑھیں گے فرشتے میں بچوں اللہ تعالی نے کائنات بنائی کائنات میں مختلف رنگ و رنگی پرندے اور سمندر میں تینے والی چھوٹی موکی مچھلیاں بنائیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ہیوان بنائیں چھوٹے مننے مننے کیڑے بنائیں جو کہ آپ نے زمین پر دیکھے بھی ہوں گے چلتے پھرتے انسان بنائیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو کسی چیز سے پیدا کیا نور سے پیدا کیا نور کسے کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے بنایا ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے فرشتے ہماری طرح کوئی بھی کام کاش نہیں کرتے نہ ہی وہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی ان کو نین آتی ہے وہ ہر وقت صرف اللہ کی عبادت میں عبادت کرتے دیتے ہیں اور اللہ تعالی کا حکم مارتے ہیں اور اللہ تعالی کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں اللہ نے بے شمار فرشتے بنائے اور ان کی صحیح تعداد صرف اللہ جانتا ہے ان میں سے چار مشہور فرشتے کے نام یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام فرشتوں تک پہنچانا حضرت میکائل علیہ السلام ہر جاندار کو رکھس پہنچانا اور بارش پرسانا حضرت عزرائل علیہ السلام انسان کی روک اپس کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھوکیں گے بچوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام ہمارے پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت میکائل علیہ السلام ہر جاندار کو یعنی ہم سب انسانوں کو رکھس دیتے ہیں اور بارش پرساتے ہیں حضرت عزرائل علیہ السلام جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے روز سور پھوکیں گے تو بچوں اچھے اور برے کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں ہم کارامین کاتبین کہتے ہیں کارامین کاتبین اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں ایک ہمارے سیدھے کندے پر ہوتا ہے اور ایک ہمارے اُلٹے کندے پر ہوتا ہے جو ہمارے سیدھے کندے پر ہوتا ہے وہ ہمارے اچھے امار لکھتا ہے جو ہمارے اُلٹے کندے پر ہوتا ہے وہ ہمارے برے ہمارے لکھتا ہے جیسے اگر ہم چوری کریں گے تو یہ ہمارے برا کام ہے تو یہ ہمارے الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا اور جیسے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے یہ ہمارے اچھے کام ہے تو یہ ہمارے سیدھے ہاتھ پر موجود فرشتہ لکھے گا تو بچوں امید ہی کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم بولند خانے کی طرف چلتے ہیں اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 پاہرہ کھولئے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں اوپر جماعت کا کام رکھیں اور آج کی ڈیٹ ڈالیں میں سبق پڑھنا شروع کر رہی ہوں سبق بچے پیلی لینٹرون میں رکھیں اور میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف مخلوب بنائی ہے رنگ بھرنگے پریندے سمندر میں تیرنے والی چھوٹی بڑی بچھلیاں زمین پر چلنے والے جانور ننے منے کیلے مکوڑے اور انسان وغیرہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا ہے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے بنایا ہے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کا ہماری طرح جسم نہیں ہوتا آپ کو سامنے ایک بوکس نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں اب صفحہ نمبر انیس پر آ جائیے لائن پر امی رکھئے فرشتے ہماری طرح کام کاج نہیں کرتے نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی ان کو نیند آتی ہے وہ ہر وقت صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کرتے دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ صرف وہ ہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اب سب بچے صفحہ نمبر بیس پر آ جائیں سب بچے صفحہ نمبر بیس پر آ جائیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے بنائے ہیں اور ان کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان میں سے چار مشہور فرشتوں کے نام اور کام یہ ہیں نام حضرت جبرائیل علیہ السلام کام اللہ کا پیغام پیغامروں تک پہنچانا نمبر دو حضرت میکائل علیہ السلام ہر جاندار کو رکس پہنچانا اور بارش پرسانا نمبر تین حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرنا نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھکیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر ساتھ دو فرشتے مقرر کے ہیں جنہیں کارامین کاتبین کہتے ہیں کارامین کاتبین ہمارے دن بھر کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں سیدھے کندھے والا فرشتہ ہمارے اچھے کام اور الٹے کندھے والا فرشتہ ہمارے برے کام لکھتا ہے امید ہے کہ بچوں آپ کو سبق کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے بلند خانے بھی کی ہوگی آپ یہاں پر دیکھیں نکھاویں سوچئے اور بتائیں کیا فرشتے کوئی برا کام کر سکتے ہیں آپ نے اس کا جواب اپنی وائس میں مجھے دینا ہے اچھا بچوں اب ہم آ جاتے ہیں کام کی طرف آپ صفحہ نمبر آپ صفحہ نمبر 21 پر آ جائیں یہاں پر آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی آپ نے خالی جگہ کتاب کے اندر ہی کرنی ہے کوپی پر نہیں کرنی کتاب کا کام آپ کتاب پر ہی کریں گے صفحہ نمبر 21 پر جتنا بھی کام ہے کتاب کا وہ آپ نے کتاب کے اندر ہی کرنا ہے خالی جگہ پوری کرنی ہے سرگرمی دیگے یہ نیچے دیئے ہوئے کام دیکھ کر لکھیں کہ کارامین کاتبین ان میں سے کون سا فرشتہ کون سا کام دیتا ہے یہ آپ نے کام کتاب کے اندر ہی کرنا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ کے سوال جواب آ جاتے ہیں یہ سوال جواب آپ نے اپنی کوپی میں کرنا ہے میں پڑھتی جا رہی ہوں سب بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے فرشتے کون ہیں سوال نمبر ایک فرشتے کون ہیں اور اللہ نے انہیں کس چیز سے بنایا ہے جواب فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے ایک دفعہ اور پڑھ رہی ہوں فرشتے کون ہیں اور اللہ نے انہیں کس چیز سے بنایا ہے جواب فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے سوال نمبر دو ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جواب ہم فرشتوں کو اس لئے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا ہماری طرح جسم نہیں ہوتا ہے سوال نمبر دو ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے جواب ہم فرشتوں کو اس لئے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا ہماری طرح جسم نہیں ہوتا ہے سوال نمبر تین کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں جواب جی نہیں فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ ان کو دیتا ہے سوال نمبر تین کیا فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں جواب جی نہیں فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ ان کو دیتا ہے امید ہے کہ سوال جواب بھی آپ کو پڑھنے بھی آگے ہوں گے اور سمجھ میں بھی آگے ہوں گے اب ہم گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں کتابی کام جیسے کہ میں نے پیچھے بھی آپ کو سمجھایا خالی جگہ پر کریں یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے کتاب کا صفحہ نمبر اکیس ٹھیک ہے سرگرمی نیچے دیئے ہوئے کام کو دیکھ کر لکھئے کہ کارامین کاتلین میں سے کون سا فرشتہ کون سا کام لکھتا ہے کتاب کا صفحہ نمبر اکیس یہ کام بھی آپ نے کتاب میں کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اضافی سرگرمی لکھئی ہوئے فرشتوں کے نام اور ان کے کام فرشتوں کے نام ان کے کام کے ساتھ ملائیے آپ نے یہ کام یہ سرگرمی کوپی میں کرنی ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کرنا ہے یہ سرگرمی آپ اپنی کوپی میں کریں گے ہینڈ رائٹنگ میں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوگے اب سبق نمبر تین کی مشک آپ کو کیسے کرنی ہے ہدایت برائے طلبہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں امید ہے کہ اس دفعہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں کام شروع کرتے ہوگا پینسے ربر اس کے شوپنے رپنے ساتھ رکھیں کوپی کی دونوں سائٹ پر لائن کھیچیں کوپی کے اوپر جماعت کا کام لکھیں اور تاریخ لکھیں تھوڑا سا فاصل دے کر صاف سے طرح کام لکھیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوپی میں ڈیٹ ڈالی اوپر جماعت کا کام لکھا سوال جواب اپنی لائن کے اوپر لکھا ایک لائن چھوڑ کر کام کریں گے بلکل صفائی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا فاصل دے کر پینسل کو شوپ کر کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آج کی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے گی پوری ویڈیو بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے گی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گھر میں رہو محفوظ رہو اللہ حافظ